السلام علیکم ایوری بان امیدتہ آپ سب خیریہ سوں گے سو آج ہم بنائیں گے اید سپیشل میں بیف دیگی کوفتے ایک ریسیپی میں نے آپ کو دھیلے سٹائل کوفتے کی دی تھی ایک ریسیپی میں آپ کو دیگی کوفتے کی دے رہی ہوں یہ ریسیپی آپ کسی دعوت پہ یا اید وغیرہ پہ آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس ریسیپی کے اندر جو ہے ہم چمچہ بلکل بھی نہیں چلائیں گے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی اس مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں آدھا کلو کے قریب یعنی پانس سو گرام میں نے بیف کیمہ لیا ہے ہاتھ کا بنا ہوا جس کو میں نے دھوکے یہاں اچھے سے ڈرائ کر لیا ہے اب ہم اس کا ہرہ مسالہ تیار کر لیں گے کوفتوں کے لیے تو میں نے یہاں ایک عدد کچھی پیاز لی ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر لینسن اجرت کے جوے ایڈ کر دوں گی اب میں اس کے اندر چار سے پانچ ادر موٹی والی ہری میرچے کاٹ کے ایڈ کر لوں گی ون ٹیبل اسپون میں بھونیوی خش خش ایڈ کر لوں گی اور ایک عدد پیاز کو جو ہے میں نے یہاں فرائے کر کے ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ٹو ٹیبل اسپون پیسے وی کوپرے کے ایڈ کر لوں گی ہرا دھنیا اور پودینا ایڈ کر کے میں ان سب چیزوں کو یہاں اچھے سے چاپ کر لوں گی اب یہ سارا ہرا مسالہ جو ہم نے چاپ کیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کچھ سپائسیز بھی ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں بھونے وی چنوں کا پاورڈر لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب ون ٹیبل اسپون میں یہاں زیرا پاورڈر ایڈ کر لوں گی ایک ایڈا تلیمو کا رس ایڈ کر لوں گی ون فورت میں نے یہاں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے نامک ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک دفعہ مشین میں بھی دوبارہ اچھے سے مکس کرنے گے تاکہ جو ہرا مسالہ موٹا موٹا ہے وہ بھی یہاں دوبارہ اچھے سے پیس جائے تو اب یہ سارا کیمہ ہم نے ایک مرتبہ مشین میں دوبارہ سے اچھے سے پیس لیا ہے تو اب ہم نے ہاتھ پہ جو آئل یا گھی سے گریسنگ کر لینی ہے تو میں نے یہاں تھوڑے سے گھی سے جو ہے اپنے ہاتھ پہ گریسنگ کر لی ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے کیمہ کا سٹف لیتے جائیں گے اور اس کو ہم کوفتے کا شیپ جلیں گے کوفتے آپ چھوٹے بڑے جس مرضی سائز کے بنا لیں تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو اسی طریقے سے ہم نے سارے کوفتے بنا لینے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا پیارا سا کوفتہ بن کے تیار ہوئے ایسے ہم سب بنا لیں گے کوفتے تو یہ لیں جی ہم نے سارے کوفتے اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لیے ہیں کوفتے بنانے کے بعد اب ہم شوربے کے لیے اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں ایک پاوکے قریب دہی لیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لوں گی توٹی بل سپون اور میں چار عدد درمینے سا اس کی پیازوں کو جو ہے پیاز کر کے اس کے اندر ایڈ کر کے اچھے سے پیس لوں گی تو اب جو ہے پیاز کا پیسٹ بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم سارن کا مسالہ تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں آئل استعمال کیا ہے آپ گھی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لانگ کالی میرچ الائچی دوتے اس بات کے پتے ایڈ کر لیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس مسالے کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ساتھ ہم اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کر لیں گے تو میں نے یہاں ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ پاورڈر ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے فلیم اس پر ہمارا بلکل آف ہے اس لیے کہ ہمارا مسالہ جلینا ساتھ ہی اس کے اندر ہم حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون لالپی سوی میرچ اور ون ٹیبل سپون دیگی میرچ ایڈ کریں گے نعمک اپنی ٹیس کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے فلیم کو آن کرنے کے بعد ہم میڈیم ٹو لو کر لیں گے اور اس مسالے کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے بھنائی کر لیں گے روغن سپرٹ ہونے تک اگر آپ اس کے اندر آلو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان مسالوں کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر آلو بھی ایڈ کر لیں گے اور آلو فرائے ہونے تک اور مسالے کی بھنائی ہونے تک یعنی جب تک آپ کا روغن آئل سپرٹ نہ ہو جائے تب تک ہم آلو کو فرائے کر لیں گے اسی پوائنٹ پہ فرائے کرنے کے بعد ہم آلو سپرٹ کر لیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ یہاں فرائے ہونے پہ آ گیا ہے روغن جب وہ سپرٹ ہونے لگا ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ یہاں بھن گیا ہے اس کا جو روغن ہے وہ یہاں سپرٹ ہو گیا ہے مسالہ بھننے کے بعد اب ہم اس کے اندر کوفتے ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں نے اس کے اندر آلو ایڈ کرنے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ پہلے مسالے کے ساتھ ہی آلو فرائے کر کے سپرٹ کر لیں گے سپرٹ کرنے کے بعد آلووں کو پھر ہم اس کے اندر کوفتے ایڈ کریں گے تو سارے کوفتے ایڈ کرنے کے بعد ہم فلیم کو بالکل میڈیم تو لو رکھیں گے اور اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تقریباً دس سے پنہ منٹ کے لیے تاکہ جو آپ کی کوفتے ہیں وہ اپنی اصل شیپ میں آ جائیں تو دس منٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹائیں گے اور اس کے اندر ہم وہ پیاز اور دہی کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اب اس پوائنٹ کے بعد سے ہم نے پورے سال میں چمچہ نہیں چلانا ہے بالکل بھی تو وہ دہی والا پیسٹ ہم اس طرح سے ایڈ کر لیں گے اور اس پتیلے کو ہم اٹھا کے ہلکا سا گھوما لیں گے تاکہ جو سارا دہی ہے وہ یہاں اچھے سے ان کوفتوں میں مکس ہو جائے تو اب یہ سارا مسالہ ہلانے سے اچھے سے مکس ہو گئے ان کوفتوں کے اندر اب ہم اس کو رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے بیس منٹ لیں پکنے کے لیے اچھے سے تو بیس منٹ کے بعد اب ہم اس کو کور ہٹائیں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے یہاں اچھے سے جو ہلا لیں گے اور اگر آپ لوگوں نے آلو ایڈ کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے اس پائنٹ پہ جو ہے آلو ایڈ کر لینے ہیں آلو ایڈ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے جتنا شوربہ رکھنا ہے اسی حساب سے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر لیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ یہاں اچھے سے ہلا لیں گے میں نے جیسے کہا کہ اس سالن میں ہم نے چمچہ بلکل بھی نہیں چلانا ہے ہم نے بس ہلا ہلا کے سالن کو پکانا ہے تو یہاں اچھے سے ہلانے کے بعد اس پوائنٹ کے بعد ہم یہاں تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا جو ہے گارنش کر کے اس کو ہم کالا کے کے دوبارہ سے رکھ دیں گے میڈیم فلم پہ پکنے کے لیے تو اب ہم دس سے پانی ایڈ کے بعد اس کا کور ہٹا کے فلم کو لو کر لیں گے بلکل اور اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس کے اندر جو ہے چمچہ چلیں گے کیونکہ جو آپ کے کوفتے ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے تو بہت ہی مزیدار سا ہمارا دیگی کوفتے کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہ ہے جی اس کی مزیدار سی فائنل لک اب ہم اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ تھا جی بہت ہی آسان سا دیگی کوفتے کا سالن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اینڈ شیئر کریں اپنے فرنڈز میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مزید ایسی ریسی پیس کے لیے ہمارا چینل ڈیلیشیس میل سبسکرائب کریں شکریہ